انیس سو سینٹالیس نے اس اپ مہادوی پر اپنے پنجے ایسے گھڑے ہیں کہ یہ ورش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا یہ وہ پھوڑا ہے جو روز کہیں نہ کہیں پڑ جاتا ہے اور اس نے سماج کی خال ادھیڑ پر رکھ دی ہے اب تو اس پھوڑے کا زہریلا مواد تیزی سے رگوں میں پھیلتا جا رہا ہے مظفر نگر، گودرا، میرٹ، الور، دلی، شریڈگر، گڑگاؤں، بھیونڈی، جمشیدپور، نیلی، ممبئی، کراچی، گھوٹکی، صادق آباد، گوجرہ، لاہور، قصور، پشاور، سانگلا ہل اور جڑاوالا چھتر ورش سے اب تک کے نام لینا شروع کروں تو یہ ویلاغ ہی نام میں نکل جائے گا یہ جگہوں کے نام کم اور ہمارے سماج کے چہرے پر سجے اعتحاسک نفرتوں کی چیچک کے داغوں کی طرح زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور یہ داغ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ایک ہی علاقے، ایک ہی کھان پان، ایک جیسے ادب آداب اور ایک ہی جنیٹک سٹاک کے لوگوں میں آپس کو لے کے اتنا زہر آخر کیسے بھر جاتا ہے؟ ایک اندھی آگ من کے اندر ہی اندر کیسے سلکتی رہتی ہے جو سمیہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بجھنے کی وجائے اور بڑھتی جا رہی ہے جو جتنا تیر ڈالے اترا ہی بہان میں نے انیس سو سیتالیس کا پنجاب، بیہار اور ڈلی بھوکتنے والے کئی بڑھوں سے جلندر، امبالا، مالیر کوٹلا، راولپنڈی، لاہور، گجراوالا اور سکھر میں آزادی کی گولڈن جوبھلی کے افسر پہ اب سے چھبیس ورش پہلے گھنٹوں بیٹھ کے بعد کی یہ سب بزرگ مانتے تھے کہ نرسل نہ ہوا مگر مار کارٹ گھیراو جلاو کرنے والے بہار سے آتے تھے میں نے پوچھا کسی کو جانتے ہیں آپ میں سے کسی سے مار کارٹ میں حصہ لیئے سب کا جواب تھا نہیں جن پہ بیٹھی ان کا کہنا تھا کہ اچانک شور اٹھتا تھا بستی گھیر لی جاتی تھی ہم میں سے اکثر کھلے گھر چھوڑ کے کھیتوں میں پناہ لیتے ہم سائے جتنی مدد کر سکتے اتنی ہی کی کیونکہ وہ تو خود ڈرے ہوئے تھے میں نے دوہزار نو میں فیصلہ باد کے نزدیک گوجرہ کی کرسچن بستی میں ہجوم کا سامنا کرنے والوں سے بات کی وہ بھی وہی کہانی سناتے ہیں بس افوا بھیلی کے کسی نے قرآن کے پنے جلائے ہیں اس کے بعد مسجدوں میں اعلان ہونے لگا لوگ گھٹے ہونے لگے ان میں سے بہت سے چہرے گوجرہ کے نہیں تھے جرتے پھیلتے چلے گئے چھے کرسچن زندہ جل گئے چرچ اور گھروں کو آگ لگا دی گئی پولیس بے بست تھی جو ہم سائے مسلمان مدد کرنا چاہتے تھے وہ بھی ڈرے سہمے تھے دوہزار تیرہ میں لاہور کے بادامی باغ کی جوزف کالونی میں بھی جس سے پوچھو وہی کہانی بتاتا ہے جو چھتر وقت سے سنی اور سنائی جا رہی ہے اور اب سولہ اغسط کو جڑا والا میں بھی یہی ہوا پران جلنے کی افوا پھر سینکڑوں گسیلوں کا جت تھا کچھ کے ہاتھ میں ڈنڈے سریعے نہیں تھے تیزی سے جلانے والا کیمیکل بھی تھا اسی لئے صبح سے شام تک چھاسی گھر انیس جرج اور بیسیوں دکانے ختم ہو گئے ان کرسچنز نے بھی کھیتوں میں پناہ لی جیسے کہ سینتالیس میں ہندو سکھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا سولہ اغسط کو بھی مقامی مسلمانوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی جیسے بہت سے ہندو سکھوں اور مسلمانوں نے چودہ اور پندرہ اغسط انیس سو سینتالیس سے پہلے اور بعد میں ایک مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی تھی جڑا والا میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوائی دوسرے علاقوں سے آئے تھے وہاں بھی پولیس بیبس تھی اور مجمع کی آنکھوں میں خون اتراب ہوا تھا گوجرہ اور لاہور کی جوزف کالونی میں دو سو سے ادھک بلوائی پکڑے گئے پر کسی ایک کو بھی سزا نہیں مل سکی کیونکہ لوگ گواہی دینے سے پہلے کی طرح قطراتے ہیں کیونکہ انہیں نہ پولیس پہ بروسہ ہے نہ عدالت پہ ہے گوجرہ اور جوزف کالونی میں اگر قرآن کے پنے جلے تھے تو وہ کسی بھی عدالت میں نہیں دکھائے گئے اور اب جڑا والا میں بھی ڈیڑھ ہزار نامعلوم فسادیوں پہ پرچہ کٹا ہے سوا سو لوگ گرفتار ہوئے ہیں دو ماسٹر مائنڈ بھی پکڑے گئے ہیں مگر ان کھڑکیوں کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے اور جنہیں سزا بھی ملتی ہیں وہ کتنی دیر تک جیڑ میں رہ سکتے ہیں ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں اس معاملے میں سیتالیس کے دنگوں سمیت احمد آباد ڈلی بھبنیشور گوجرہ جڑا والا سب ایک پنیوں پہ ہیں ان دماغی پھوڑوں کا نہ کوئی آپریشن کروانا چاہتا ہے نہ کوئی کرنا چاہتا ہے یدی ان پھوڑوں کا علاج دھرمی آ دھرمی سنیاسیوں کے حد سے چڑھا ہوا ہے اس لیے شانت رہیے اور ایسی ہی کسی املی گھٹنا کا انتظار کیجئے موسیقی موسیقی